کتنے کتنے گئے ہیں بھئیے رمضان کی اتنی رونق رہتی ہے مساجد میں یہ دیکھیں پلکیاں بن رہی ہیں یہ صرف رمضان میں ہی بچتی ہیں دوستو ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہ کارڈز آج جمعے کی نماز کے بعد بٹھے تھے اور اس میں میں نے اسطار کی ٹائمنگ دیکھی تو بلکل غلط ہے اسطور پر کتنی دیر لگے لگے ہیں اسلام علیکم دوستو آج پہلا روضہ ہے آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات آج میں آپ کو اپنے گھر کے خریب کی مارکٹ دکھاتا ہوں اور رمضان کی رونق دکھاتا ہوں کہ دلی میں رمضان کی کیسی رونق ہوتی ہے کیونکہ میں ابھی مارکٹ جا رہا ہوں تھوڑا سودہ پرچیس کرنے تو یہاں پر کافی اچھے اچھی چیزیں ملتی ہیں اسطار کا سامان ملتا ہے تو جو لوگ انڈیا سے باہر رہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت میں اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑا وہ ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی بڑی مارکٹ ہمارے گھر سے نظر آتی ہے تو اب میں مارکٹ میں آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی رونق ہو رہی ہے مارکٹ میں کتنے کتنے گئے ہیں بھائی ہے یہ سب ددہ سور پہ کل رہا ہے دانوں کی رونق ہے پکوڑی اوپر کتنی بھی لگ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں پھلکی وغیرہ مل رہی ہیں اور ابھی ہم سمان لینا آگے جا رہے ہیں یہ چپس مل رہے ہیں سب ریڈی میٹ سمان ہیں جو یہ ملتا ہے چل کر کھاتے ہیں یہ انگور کیسے ہیں ستتر اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھیڑ ہیں یہاں پر کیونکہ سب زیادہ تر جو افتاری خریدتے ہیں وہ اثر کے بعد فریدتے ہیں اس تاری کا سمان لے تو اس وجہ سے اکنی زیادہ بگڑے ہیں یہ دیکھیں پھلکیں ہاں بن رہی ہیں یہ صرف رمضان میں ہی بچتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا جیسے کہ ہم روزہ نے یہ خیال لکھیں کہ سب سے پہلے اپنے پڑو سے شروع کریں کیونکہ اس تاری تو بات لیں اور سب سے زیادہ خیال غریبوں کا رکھیں کیونکہ جیسے کہ میں نے نوٹس بھی کرا کہ پھل کافی زیادہ مہنگے ہیں کیونکہ ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بزار کا دورہ کھرایا خیر سمان لیتے ہوئے تو میں نے آپ کو ویڈیو نہیں دکھائی لیکن کافی چیزیں میں نے جائدہ لیا کچھ چیزیں دکھا بھی نہیں سکتا تھا تو ایسے روز ڈیلی کے ڈیلی ہم کئی کافی لوگوں کو روزہ افطار بھی کروا سکتے ہیں یہ بہت بڑا ثواب ہے الحمدلللہ یہ افطاری سیار ہو گئی چاڑ بھی بن گئی اور اس کے ساتھ دھائی پھلکے بھی ہیں اور جیسے ہم شربت بھی پیتے ہیں ساتھ میں ایسی کوئی صورت نہیں رکھتے جیسے اور یہ دیکھیں یہ سوٹ کی چٹنی ہے تو گھر اوپر یہ بھی بنا سکتے ہیں یہ سوٹ کی چٹنی ہی ملی کی بنتی ہے اور رمضانوں میں یہ کھٹی ہمارے گھر پر بن جاتی ہے اور اسی سے ہم سب کچھ کھاتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ٹومیٹو سوس لاتے ہیں کوئی چلی سوس لیکن اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے اور بالکل نیچرل ہے دیکھیں اس میں کوئی بھی ایسی باہر کی چیز نہیں ملی بھی افطار میں اس ٹیس کا بھی خیال لکھیں کہ کولڈنگ وغیرہ کا یوز نہ کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پورے دن بھوکے رہتے ہیں روزے سے رہتے ہیں اور کچھ لوگ کولڈنگ سے روزہ افطار کرتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ اخصان ہو جاتا ہے کہ انہوں نے خالی پیٹ پانی کی جگہ کولڈنگ پی لی اور برا حل ہو گیا کولڈنگ تو ویسے بھی نہیں پینی چاہیے دوستو ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں ہوا یہ کارڈز آج جمعہ کی نماز کے بعد بٹے تھے اور اس میں میں نے افطار کی ٹائمنگ دیکھی تو بلکل غلط ہے تو یہ کئی ہمارے بچارے غیر مسلم بھائی بٹواتے ہیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے تو ان میں ان کی تصویریں بھی ہوتی ہیں اور تصویروں کے علاوہ ٹائمنگ بھی غلط ہوتی ہے تو ہم جو کارڈ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو ایک بار ویریفائی کر لیں اور اگر اس میں کسی جاندار چیز کی تصویر بنی ہوئی ہے تو وہ ہم فوراں مٹا دیں اور جس کمرے میں ہم افطار کرتے ہیں یا نماز ترابی پڑھتے ہیں اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں لوگ رمضانوں میں ان چیزوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عبادت بلکل بھیکار ہو جاتی رمضان کی اتنی رونق رہتی ہے مساجد میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ چار پانچ فلور آرام سے بھر جاتے ہیں یہی نمازی رمضان کے بعد بھی رہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو ابھی ابھی مغرب کے نماز ہم نے مسجد میں حضر کری جائیں